آئے دن کمنٹ سے مجھ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ سر یہ جو آپ میکروفون یوز کر رہے ہیں یہ کون سا ہے میں بتا دیتا ہوں جگہ یہ روڈ پروکاسٹر ہے اور پھر وہ پوچھتے ہیں کہ پرائس کیا ہے تو جب میں پرائس بتاتا ہوں تو وہ تھوڑا سے حیران رہ جاتے ہیں کہ صرف میکروفون کی پرائس جو ہے تقریباً ٹو تھرٹی ڈالر کے آس پاس ہے جبکہ پاکستان میں اگر آپ لینے جائیں تو سیسٹی سیون تھاؤزن سیونٹی تھاؤزن صرف میکروفون ایون یہ شاک ماؤنٹ اس کے ساتھ انکلوڈڈ نہیں ہے یہ الگ سے ہے یہ کیبل الگ سے ہے اس کی پرائس الگ ہے اور یہاں تک بات ختم نہیں ہوتی پھر آپ کا ایک آڈیو انٹرفیس میرا جو آڈیو انٹرفیس ہے اور یہ بھائیہ ڈیڑھ لاکھ سے اوپر کی کہانی ہے یہ پرانا والا ہے نیا والا تو دھائی لاکھ سے اوپر کی کہانی ہے بھائیہ اور جب یہ تمام پرائسز کو ایڈ اپ کریں تو پاکستانی تقریباً دھائی تین لاکھ روپے بن جاتے ہیں بھائی تو ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے اور میں بہت کل ریکومنٹ بھی نہیں کروں گا کہ اتنا بڑا خرچہ کریں کیا ہی مزہدار سی بات ہو کہ آپ کو کم پرائس میں اور آپ کی بجٹ میں رہتے ہوئے ایک کمپلیٹ پیکیج مل جائے جس میں آپ کو یہ ساری چیزیں کرنے کی ضرورت نہ پڑے تو بھائیہ پیش خدمت ہے یہ والا مایکروفون اور اس کو ہم آج انبوکس کریں گے اور مزے کی بات فری گیو آوے بھی کرنے والا ہوں تو آخر تک ویڈیو پوری دیکھئے گا آخر تک دیکھئے گا کیونکہ میں کہیں بیچ میں بتانے والا ہوں تو ضرور دیکھئے گا تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں موسیقی 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 دیکھیں پہلے میں اس میکروفون کے بارے میں بتا دوں بات یہ ہے ایک ڈائنیمک میکروفون دیکھیں دو کٹیگریز ہوتی ہیں میکروفون کی ایک کنڈنسر میکروفون اور ایک ہوتا ہے ڈائنیمک میکروفون کنڈنسر میکروفون جو ہے وہ بہت زیادہ الٹرا سینسٹیو ہوتا ہے اور وہ زیادہ تر پریفرڈ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک آڈیو آکوسٹک ٹریٹڈ روم ہو یا سٹوڈیو ہو جس کے اندر یہ جو کنڈنسر میک ہیں وہ یوز کیے جائیں بکرز اگر ارد گرد آپ کے پاس شور ہے جیسے میرے ہاں ٹرافک کا بہت زیادہ شور آ رہا ہوتا ہے تو مجھے ڈائنیمک میک پر آنا پڑا ہے ڈائنیمک میک کی خاصیت یہ ہے کہ جی یہ آپ کا یہیں جس اتنا پاس رہ کے میں بولوں گا تو ریکارڈ کرے گا دور کی آوازوں کو یہ کافی حد تک اگنور کرتا ہے وہ الگ بات ہے کہ کوئی بہت زور سے چلا ہے میرے روم کے باہر تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن ادھر ادھر کی بہت زیادہ نوائزز نہیں آتی similarly یہ جو میکروفون ہے this is also a dynamic میکروفون this is a perfect solution for youtube, podcast, anything gaming, جو بھی آپ کرنا چاہیں this is a perfect solution اور بہت زیادہ مہنگا نہیں بہت زیادہ مہنگا نہیں prices وغیرہ سب بتاتا ہوں let's unbox اس کو جلدی سے میں unbox کرتا ہوں اس کو جیسے ہی میں کھولتا ہوں تو بھئیہ ہمارے پاس یہ لو کلر کا box ہے یہ ہمارے courier service آلو نے اس کا ستیاناس مارا ہے ڈبے کا otherwise یہ ڈبا بڑا ساف سترہ تھا anyways اس کو جیسے ہم کھولتے ہیں تو یہاں پر یہ آپ کا foam ہے and then user manual ہے user manual میں آپ کی کچھ details ہیں وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں plus یہ رہا آپ کا microphone ٹھیک ہے جی یہاں پر ہے آپ کے پاس cable اچھا خاص بات یہ ہے کہ اس میں آپ کے پاس اگر آپ یہاں دیکھیں تو آپ USB-C سے بھی connect کر سکتے ہیں اور XLR سے بھی so اگر آپ کے پاس already audio interface موجود ہے تو you can use your XLR port اور اگر آپ چاہیں تو USB-C سے connect کر کے بھی کر سکتے ہیں now USB-C کب کام آئے گی جب آپ simple laptop use کر رہے ہیں اور آپ کے پاس audio interface نہیں ہے میں recommend کروں گا کہ اس کو USB-C کے ساتھ ہی connect کرو and پھر آپ کے پاس ایک button دیا ہوا ہے RGB light کا اور audio monitoring کے لئے headphone بھی دیا ہوا ہے so podcast کے دوران یا ویڈیو کے دوران اگر آپ اپنی آواز کو monitor کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں یہاں آ جائیں تو it's a good shock mount shock mount کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی table پہ کچھ دھم کر کے آواز آتی ہے تو وہ یہ pick نہیں کرے گا ٹھیک ہے اور اس میں elastic bands ہوتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ move ہو رہا ہے اسی طرح سے اور یہاں پر آپ کے پاس ایک volume knob دی ہوئی ہے gain صحیح ہے آپ اس کو ایک بار پریس کریں گے تو یہ headphone کا volume change ہوگا اور ایک بار پھر پریس کریں گے تو یہ آپ کا microphone کا gain change ہو رہا ہوگا یہاں پر آپ کے پاس mute کا button دیا ہوا ہے اگر میں اس کا یہ cover ہٹاؤں pop filter تو یہاں نیچے اس کا capsule دیکھ رہا ہے it is quite good اور literally یقین جانے مجھے اس کو کھولنے کے بعد sm7b شور sm7b جو کہ کافی expensive microphone ہے اس کی یاد آرہی ہے بہت اچھی quality کا build ہے this is of course plastic and foam and this is I guess metal یہ plastic ہے let's try this اس کو ہم try کرتے ہیں اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیسا ہے result alright so اس وقت جو آپ میری آواز سننے ہیں وہ اسی microphone سے ہے یعنی maono pd200x اور ایک اور بات کہ میں نے اس پر کوئی sound treatment نہیں لگایا ہوا یہ regular جیسی sound ہے کوئی treatment کوئی کیا کہتے ہیں processing نہیں کی گئی ہے ٹھیک ہے اگر میں آپ کو دکھاؤں تو اس کی جو یہ website ہے یہاں سے آپ اس کا ایک software download کر سکتے ہیں اور اس میں کچھ مزید features موجود ہیں وہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا وہ ہے یہ اور یہی پر اگر آپ دیکھیں تو یہی سے آپ اپنا gain کم یا زیادہ کر سکتے ہیں gain اگر میں کم کر دیتا ہوں تو آواز ہلکی آ رہی ہوگی gain بڑھا دیتے ہیں تو آواز of course تھوڑی سی زیادہ آ رہی ہوگی میں یوزیلی میں سجیسٹ کروں گا کہ depend کرتا ہے آپ کو دیکھ لیے گا کس حد تک آپ کو صحیح چاہیے volume and then پھر headphone mic monitoring اگر آپ on رکھنا چاہیں یا off رکھنا چاہیں یہ اگر آپ پیچھے یہاں پر headphone لگاتے ہیں تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے پھر یہاں پر آپ کے پاس tone دی ہوئی ہے deep چاہیے آپ کو اور یہ ہے آپ کا original sound اور یہ ہے آپ natural sound and یہی پر آپ کے پاس ایک اور دیا ہوا ہے legacy اب آپ کو بہتر جو لگتا ہے یار monitor کرتے ہو وقت آپ دیکھ لیجے گا کہ آپ کو کون سا زیادہ بہتر sound لگ رہا ہے and یہاں نیچے آجائیں تو آپ کے پاس RGB lights off کرنی ہے جو کہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر ring off ہو گیا ہے آپ چاہیں تو اس کو on کر سکتے ہیں اور یہ ہی پر آپ کے پاس LED کی brightness دی ہوئی ہے یہ کون کم کرتا ہے مجھے پتا یہ بڑھا کے ہی رکھو گئے آپ لوگ بھی and پھر آپ کے پاس white ہے red ہے orange ہے یہ سارے different colors آپ پاس موجود ہیں پلس یہاں پر پھر ایکویلائزر آپ کے پاس آ رہا ہے ایکویلائزر میں آپ کے پاس ہائی پاس ہے جو رمبل سی آواز ہوتی ہے اگر بہت زیادہ بیس آ رہا ہے تو آپ اس کو کٹنا چاہ رہے ہیں یہ آپ کا presence boost ہے اگر آپ گھٹی آواز آرہی تو یہ use کر سکتے ہیں اگر آپ دونوں ہی چاہ رہے ہیں تو پھر آپ یہ کر سکتے ہیں میں پریفر کرتا ہوں کہ میں فلاٹ use کر ہوں اس کے بعد میں پوسٹ پروسسسنگ میں جا کر اپنے ایکویلائزر خود اپلائے کر لیتا ہوں ایک اور چیز ایکویلائزر اور یہ ساری چیزیں آپ لائیو سٹریم میں بہت زیادہ کام آئیں گی بکر وہاں پر پوسٹ پروسسسنگ نہیں کر رہے ہوتے تو لائیو سٹریم میں یہ بہت اچھا رہتا ہے اچھا اب یہاں پر آپ کے پاس لیمیٹر ہے کہ جی اگر آپ کو لگتا ہے کہ بار بار بہت زیادہ کلپ ہو رہی آواز یعنی بہت زیادہ پھٹ رہی آواز تو آپ لیمیٹ کر دیں اس کو مائنس ون ڈی بی تک کمپریسر کیا ہوتا ہے کہ اگر میں ہلکے بولوں یا لاؤڈ بولوں یہ ان دونوں وولیمز کو ایک ڈسٹنس پر لے آتا ہے اور آپ کی آوڈیو بہت ہی کرسپ اور پوڈکاسٹ آرہا ہو تو بہت زبطست قسم کا اوکے جی سو یہ تو ہو گیا اس کا سوف پارٹ یہاں پر اس کے انٹریفیس پر اگر دیکھے تو یہاں سے آپ اس کا گین کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ایون آپ بٹن دبا دیں میوٹ ہو گیا ہو گا یقینا پیچھے یہاں پر جو بٹن دیا ہو ہے اس سے بھی آپ اس کی light کے colors change کر سکتے ہیں ای ای ٹھیک جی اوکے سو یہ تو ہو گیا ہمارا مائکروفون اب تک کہ آپ آواز سن رہے تھے اس مائکروفون سے اس میں کوئی treatment نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا اب میں اس کو کرنے لگا ہوں treat یہاں سے آوڈیو چینج ہو گیا ہوگا تھوڑا سا یہ میں پوسٹ پروسسسنگ میں چینج کر رہا ہوں and believe me or not یہ one of the best مائکروفون مجھے لگا because ہمیں اتنے زیادہ خرچے کرنے کے بعد ہم نے اتنا بڑا سٹ اپ بنایا اور یہاں اس مائکروفون ملا ہے جو بجٹ میں ہو اور آپ کا کام پورا کر ہے سوال یہ بتا ہوتا کہ یہ کتنے کا اور کہاں سے لیں گے اور فری give away ملے گا اگر آپ یہاں آجائیں آدیل آدیل یاد رکھئے گا یہ آدیل شاہد صاحب کی ویب سائٹ ہے جو بول چال والا چینل ہے ان 23,800 پاکستانی روپیز ٹھیک ہے 23,800 آپ کو لگ رہا ہوگا زیادہ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے add to cart کرو یہاں سے آپ نے add to cart کیا اور پھر آپ آجائیں simply یہاں cart میں view cart کریں اور یہ آپ کے پاس آرہا ہے 23,800 لیکن آپ کو میں ڈسکاؤنٹ دلا رہا رہا بھئی یہاں پر آپ نے آکے ٹائپ کرنا ہے code یہ آپ نے ٹائپ کرنا ہے gfx 2023 ٹھیک ہے اور جیسے ہی آپ اس کو apply کریں گے تو آپ کو 4000 روپے کا ایک اور ڈسکاؤنٹ مل جائے گا means کہ اب یہ آپ کو ملے گا 19,800 کا proceed چیک آؤٹ کریں فارم وام فیل کریں اور یہ آپ کے پاس آ جائے گا تو یہ آپ کو ڈسکاؤنٹ جو مل رہا ہے یہ یاد رکھی گا کہ یہ 10 مای یعنی 10 May 2023 تک کے ویلیڈ ہے آپ چاہیں تو یہاں آپ سے آج ہی جا کے خرید لیں اور یہ آپ کے پاس آجائے گا اس مایکروفون کو اگر میں چاہوں تو اپنے XLR پورٹ کے ساتھ بھی کنیک کر سکتا ہوں لیکن میں اس وقت اس کو XLR پورٹ کے ساتھ کنیک نہیں کر رہا ہوں بکر مجھے پتا ہے آپ کو آڈیو انٹرفیس لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور اگر کے ضرورت نہیں کہ آپ آڈیو انٹرفیس بائی کریں بکر یہ کمپلیٹ پیکج میں پھر اس کا ریویو بھی نہیں کر رہا ہوں کہ XLR پر کیسی آواز آرہی شاید ہو سکتا ہے اسے تھوڑی سی بہتر آرہی ہو مجھے نہیں پتا لیکن میں نے سنا ہے کہ یہ USB پورٹ پر بہت زیادہ اچھا ریزل دے رہا تو that's it I think یہ اتنا ہی کافی ہے اب سوال ہی پتا ہوتا ہے جو میں کہ میں گیو آووے کرنے والا ہوں تو چند چیزیں گیو آوے یار میں صرف اور پاکستان میں ہی کر سکوں گا میرے تمام تر جو چاہنے والے جو سٹوڈنٹس ہیں جو سبسکرائبرز ہیں جو انڈیا میں ہیں یا بنگلہ دیش میں یا نیپال میں یا دوبائی میں سعودی میں ہیں یا کہیں پر بھی ہو آم ایکسٹریم لی سوری میں کنٹری سے باہر نہیں بیش پاؤں گا اس کو لیکن پاکستان میں جتنے بھی ہیں چاہے کئی پر بھی ہوں یہ ون کر سکتے ون کرنے کا طریق کیا ہے کہ آپ نمبر ون انسٹرگرام پہ جا کر مجھے فالو کرنا ہے لازمی ٹھیک ہے نمبر ٹو یہ چینل آپ سبسکرائب کرنا ہے لازمی ٹھیک ہے نمبر تھری آپ نے کمنٹس میں لکھنا ہے کہ آپ اس مائکروفون کو کہاں یوز کرو گے اور آپ کو کیوں ضرورت ہے جینون ریزن دینا اور ریزن کے اوپر ہی میں کچھ شورٹ لسٹ کروں گا اور جو لکی دراؤ ہوگا اس کو میں خود کانٹیک کروں گا اور پھر آپ کو یہ مائکروفون میں خود بھیجواؤ ہوں گا میک شور کہ ساتھ یعنی جی ایف ایکس منٹور کے ساتھ ایک چیک لگا ہے تو میک شور کہ آپ صحیح بندے سے کانٹیکٹ میں ہیں ٹھیک ہے نمبر ون میں آپ سے خود آپ سے آپ کی ڈیٹیلز پوچھوں گا اور پھر ہم آگے پروسیڈ کریں گے کہ کس طرح سے بھیجنا ہے کب تک آپ کوئے گا وہ میں سب آپ کو کارڈینیٹ کر دوں گا لیکن کسی غلط بندے کو آپ نے اپنی انفرمیشن نہیں دینی ہے اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں یہ ڈسکاؤنٹ کوپن جو میں آپ دیا ہے یہ 10 میں تک ویلیڈ ہے لکی لگا آپ کا جواب جواب کریئٹیو ہونا ضروری ہے اگر آپ کا جواب اچھا لگا تو آپ یہ win کر سکتے بیشتہ بیشتہ